ہمیں اس کا پھل بھی ویسا ہی ملتا ہے بھارت سے بینکوں کا پیسہ لے کر ودیش بھاگی ہوئے کاروباری ویجے مالے کے ساتھ بھی ان دنوں کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے انہیں ان کے برے کرموں کا پھل مل رہا ہے اب ہم آپ کو ایک ایسا ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں جس میں ویجے مالے کی خلے عام بیزتی ہو رہی ہے یہ تصویریں لنڈن کی ہیں جہاں لوگ ویجے مالے کو کھلے عام چور کہہ کر پکار رہے ہیں ویجے مالے بھارت سے بھاگے ہوئے ہیں اور ان پر بھارتے بینکوں کا نو ہزار کروڑ روپے سے بھی زیادہ کا کرز ہے لیکن وہ پوری بے شرمی کے ساتھ چیمپئنس ٹروفی کے میچ دیکھ رہے ہیں رویوار کو بھی مالے بھارت اور دکشن افریقہ کا میچ دیکھنے کے لیے سٹیڈیم پہنچ گئے اور وہاں پر جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کو آج وستار سے دیکھنا چاہیے ملے بھارت سے دیکھنے کے لیے ساتھ چاہیے تو ویجے مالیہ جب وہاں سٹیڈیم کے اندر جا رہے تھے وہاں پر موجود لوگوں نے اپنے موبائل فون کے کیمرے سے یہ ویڈیوز بنائے اس پورے ویڈیو میں دو باتیں غور کرنے والی ہیں ایک تو یہ کہ جب ویجے مالیہ اس میچ کو دیکھنے کے لیے پہنچے تو ان کی پوری چیکنگ کی گئی لیکن جب وہ بھارت سے بھاگ رہے تھے تب ان کی اگر ایسے چیکنگ ہو جاتی تو شاید انہیں بھارت سے بھاگنے کا موقع نہ ملتا ایسی چیکنگ اگر ائرپورٹ پر ہو جاتی تو آج وہ بھارت میں ہی ہوتے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں موجود بھارت کے مول کے لوگوں نے ویجے مالیہ کی ہوتنگ کرنی شروع کر دی انہوں نے ویجے مالیہ کو چور کہہ کر پکارا اور مالیہ کو ساروجنک روپ سے شرمندہ کیا ویجے مالیہ چپ چاپ یہ سب کچھ سن رہے تھے اور اپنی اس بیزتی پر چپ تھے نوٹ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ جب ویجے مالیہ بھارت میں تھے تو انہوں نے کسی نے بھی اس طرح ساروجنک روپ سے کبھی شرمندہ نہیں کیا تھا ویجے مالیہ بڑے آرام سے ہمارے دیش کے سسٹم کے ساتھ کھیلتے رہے اور لوگ چپ چاپ تماشا دیکھتے رہے لیکن برٹن میں رہنے والے بھارتیے لوگوں کا ضمیر ایسا لگتا ہے ابھی مرا نہیں ہے وہاں کے لوگ آج بھی اب بھی اپنے دیش کی ساخ اور آتم سمان کے برتی سموید انشیل ہیں اسی لیے انہوں نے ویجے مالیہ کا بہشکار کیا یہ لوگوں کی سوچ کا فرق ہے آپ کو یاد ہوگا جب ویجے مالیہ بھارت میں تھے تب وہ بڑے آرام سے یہاں پارٹیز کرتے تھے اس وقت بھی بینکوں کے اتنے ہی بڑے کرزدار تھے لیکن تب یہاں کسی نے ان کا ورود نہیں کیا وہ یہاں بینکوں سے لیے گئے کرز کے دم پر لگاتار ایش کرتے رہے ویجے مالیہ لگاتار پارٹیز کیا کرتے تھے ان کی پارٹیز میں دیش کے بڑے بڑے لوگ اور سیلیبرٹیز شامل ہوتے تھے ٹیلی ویجن پر ان کے انٹرویوز دکھائے جاتے تھے اور وہ سانسد ہونے کے ناتے سانسد بھی جاتے تھے لیکن سانسد میں بھی کبھی بھی کسی نے انہیں روک کر یہ نہیں پوچھا کہ وہ بینکوں سے لیے ہوا کرز واپس کب چکائیں گے